بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خرم شاہ اور ہم بات کریں گے ایک اور اہم ڈراما پر اور اس کا نام ہے تعلیم بالغہ جی ہاں تعلیم بالغہ ایسا ڈراما ہے اردو کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے کہ شاید ہی کوئی ایسا پڑا لکھا شخص ہو جو اس کے بارے میں نہ جانتا ہو تو سب سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیج کیا جانے والا ڈراما تعلیم بالغہ ہے جو کہ خواجہ مہین الدین نے لکھا تو خواجہ مہین الدین نے بھی ہجرت برداشت کی انیس سو انچاس میں ہجرت کر کے پاکستان آئے انیس سو اکتر میں وفات پائی تو انہوں نے تمام حالات کو اور پاکستان اور پاکستانیت کو اور اس قوم کو جو یعنی پیدا پیدا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اور اس کا بچپن اور لڑکپن دیکھا ہم کہہ سکتے ہیں تو اس وجہ سے بنیادی ترین جو اہم انصر ہے کسی بھی قوم کے اروج و زوال کی وجہ ہے وہ اس کی تعلیم اور تعلیمی نظام ہے تعلیمی میار ہے تو اس ڈراما میں تنز و مزاہ کے ذریعے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ تعلیمی نظام پر تنقید ہے وہ طلباء ہوں اسادزہ ہوں تعلیم کے افسران ہوں یا پھر وزارہ وغیرہ ہوں تو حکومتی عرقین پر بھی بڑی امدگی سے اس ڈراما میں تنز و مزاہ کے ذریعے تو اس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ ایک منظر ہے ایک مولوی صاحب کے گھر کا پیچھے گھر ہے ان کا جھونپڑی سی ہے اور اس کے آگے وہ چار پائی ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا انہوں نے سکول کھولا ہوا ہے تعلیم بالغہ کے نام سے تو حکومت ایسے یعنی کام کرتی رہتی تھی پہلے کہ جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکے بالغ لوگوں کے تو ان کی تعلیم کے لیے بھی کچھ ایسے ادارے بنایا جاتے تھے جن کو وہ فنڈ دیتے تھے تو یہ مولوی صاحب بھی ایک ایسے سکول چلا رہے ہیں اپنے گھر کے باہر چار پائی پر بیٹھ کر ساتھ وہ جو ہے وہ ازار بند بن رہے ہیں اور ساتھ طلباء کو ایک قصائی ہے ان کے طلباء میں اب دیکھئے کرداروں میں کہ مولوی صاحب ہیں قصاب ہے ایک حجام ہے اور ایک تانگے والا وکٹوریا والا ہے تو یہ تین ان کے جو ہے وہ مولوی صاحب کے جو ہیں وہ لائق قسم کے شاگرد ہیں تو مولوی صاحب خود بھی انتہائی نالائق ہیں اور ان کے شاگرد بھی اس درجہ ہیں تو تنظیہ اور مزاہیہ یعنی کھیل ہے تو وہ پوری نمائندگی کر رہا ہے لیکن بہت کچھ سکھا رہا ہے اور سوچنے پر مجبور کر رہا ہے اس پورے ڈراما میں جو ہمارے پاس ہے یہ ایک منظر کا کھیل ہے پورا تعلیم بالغان لیکن اس ایک منظر کے کھیل میں سے بھی کچھ چنے گئے جملے ہیں کچھ ڈائلاغ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جن کا ہماری کتاب میں نساب میں شامل ہے تو تعلیم بالغان کا آغاز کھل کرتے ہیں تو ایک ایک منظر کا تنظیہ اور مزاہیہ کھیل ہے اس کے مرکزی خیال پر بات کر چکے ہیں تو منظر اس کا دیکھئے کہ ایک اسی طرح کا گھر ہے جس طرح میں نے بات کی کہ وہ آپ منظر میں نے کچھ ویڈیو کے کٹس بھی لیے تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے چونکہ پی ٹی وی پر بڑی امدگی سے اس ڈراما کو پیش کیا جا چکا ہے تو اس ڈراما کو بھی دیکھئے تفصیلی اور اس کا بھی لطف لیجئے اور اس کا پیغام بھی ضرور سمجھئے تو کہاں واقعہ ہے تعلیم بالغان تو بلیک بورڈ ہیک تو اس پر لکھا ہوا ہے مدرسہ تعلیم بالغان بکرا پیڑی میواشا لائن کراچی حکومت اسلامی پاکستان صدر مدرس محبت علی صدر مدرس یعنی ہیٹ ٹیچر جو ہیں وہ محبت علی ہیں اور کوئی جونئر ٹیچر ہے ہی نہیں ہے گویا خود ہی سب کچھ ہیں تو اکیلے ہی اکیلے تو یعنی یہ منظر میں ایک بلیک بورڈ پڑا ہے جس پر جو ہے یہ لکھا ہوتا ہے بہرحال ایک کسائی بیٹھا ہے اور وہ اپنے چھوڑے تیز کر رہا ہے اور پس منظر میں شیر چلتا ہے علامہ اقبال کا اور چونکہ اس میں مردوں کی شمشیروں کا ذکر ہوتا ہے اور کسائی کے پاس چھوڑی اٹھائی ہوتی ہے اور ٹوکا اٹھائے ہوتا ہے تو اسے بھی جوش آ جاتا ہے اتنے میں شمشو حجام کا داخلہ ہوتا ہے اور وہ آوازیں دیتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے بہرحال اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو مولوی صاحب بڑی اچھے سلیکے سے پیش آتے ہیں کیونکہ حجام شمشو حجام نے شمشیر علی نے اس کے بچے کے بال کاٹنے ہوتے ہیں اور مفت میں کاٹنے ہوتے ہیں اس لیے وہ بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے تو وہ منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کیسی آؤ بھگت کر رہے ہیں بہرحال تو اب قصہ کچھ یوں ہے کہ مولوی صاحب ایک درخواست نقل کروا رہے ہیں محکمہ تعلیم کو درخواست لکھ رہے ہیں جس میں وہ اپنے ادارے کے یعنی اس تعلیم بالغان کے جو مدرسہ ہے اس کے مسائل بارے آگاہ کر رہے ہیں تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ یہ چیزیں دی تھی اور ہمیں مزید فلان فلان چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ جو جو چیزیں دی تھیں اور ان کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچایا جا رہا ہے جیسے کہ تین گھڑے جو سامنے منظر پر پڑے ہیں تو وہ بڑی امدگی سے ان گھڑوں پر ایمان اتحاد اور تنظیم لکھا ہے تو ایمان یعنی یقین محکم تو وہ تین میں سے ایک گھڑا ٹوٹا ہوا ہے ایک کا گھلہ غائب اور پیندے میں سراخ ہے اور تیسرا جو یقین محکم یعنی ایمان ہے وہ سلامت ہے تو ان کی بھی پوری ایک کہانی ہے جس پر ہم بات کرتے جائیں گے آگے بہرحال اس میں وزیروں پر بڑی امدگی سے تنظ کیا گیا ہے تو وہ خط لکھواتے لکھواتے کچھ ایسے مقامات آتے ہیں جن میں وزیروں پر یا حکومت یا رقین پر تنظ کرتے ہیں جیسے کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ان کا شاگرد جو ہے وہ چراغ شاہ آ رہا ہے یہی وکٹوریا والا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب آتا ہے تو دوسرا شاگرد بولتا ہے کہ جناب وہ آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا اس نے میری شاگردی قبول کر لی تو میں اسے پہلے ہی کہتا تھا کہ اگر لیڈر بننا ہے سیاسی لیڈر بننا ہے تو دستخط کرنے سیکھنے ہوں گے تو یعنی اس سے یہ اندازہ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم یعنی سیاسی لیڈر کو دستخط کرنا آنا چاہیے حالانکہ اس کو حالہ تعلیمی آفتہ ہونا چاہیے تو جس کے جواب میں دوسرا شاگرد قصہ بولتا ہے کہ جناب وہ تو کہہ رہا تھا میں اب مہر بنوالوں گا اور کام مہر سے چلیں گے تو استاد اس پر بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ ہاں آپ تو مہر سے بھی کام چل جاتے ہیں مگر تقریر اپنی دوسروں کی لکھی ہوئی تقریر خود ہی پڑھنی ہوتی ہے کہ بھلے دوسرے لکھ کر بھی دے دیں تو کم از کم اس قابل انسان ہونا چاہیے اور ہاں تھا ہے کہ وزیر تعلیم لکھو وزیر تعلیم کے نام درخواست ہوتی ہے تو وہ زیر تعلیم لکھ دیتا ہے تو وہ اس پر اسے مار پڑتی ہے تو وہ اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو واو سے ووٹ ہوتا ہے ووٹ میں دو واو ہوتے ہیں تو ایک واو اٹھا کر اگر زیر تعلیم کے ساتھ لگا لو تو زیر تعلیم وزیر تعلیم بن جاتا ہے تو شاید ہی اردو عدب میں تنز کی اس سے عالی مثال و اس سے میعاری مثال موجود ہو نامکمل تعلیمی والا ہو تو اس کے ساتھ لگا لیں تو وہ وزیر تعلیم لگ سکتا ہے تو پاکستانی نظام پر بڑی کھلے ڈھبوں سے تنقید کی گئی ہے تنس کیا گیا ہے تو ایسے ہی کچھ وزیروں کے بارے میں ہے تو پھر ایک جگہ سرکاری افسروں کے بارے میں تنقید ہے کہ وہ صندوق سواد سے صندوق ہوتا ہے تو اسے وہ لکھوا رہا ہوتا ہے استاد اپنے قسائی کو قساب کو شاگرد کو کہ صندوق لکھو اور سین سے لکھو جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ صندوق ساگوان کی لکڑی سے بنائے اور ساگوان سین سے ہوتا ہے تو یہ وجہ لکھوائی جاتی ہے جس پر حجام اعتراض کرتا ہے کہ اگر صندوق شیشم کی لکڑی کا ہو تو پھر کیا اسے ہم شین سے لکھیں گے جس پر انہیں مار پڑتی ہے تو بھار بھار ان کو مار بھی پڑتی ہے جس سے لطف آتا ہے تو آپ خود اس کا مطالعہ کریں گے یا اس کو آپ تلاش کر کے اس کو دیکھیں گے ڈراما کو تو آپ اس کا زیادہ لطف لے سکیں گے بہرحالہ ہم نکات ہیں جن پر میں نے روشنی ڈالنی ہے اور ہم نے تاکہ اس کو سمجھنے میں مزید سے مزید آسانی ہو تو اب کچھ وجوہات ہیں جس وجہ سے ماسٹر صاحب اس کا مدرسہ مشکلات کا شکار ہے جن میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے چھ مہینے سے اس نے حکومت نے مدرسے کی گرانٹ آدھی کر دی ہے یعنی جتنا فنڈ دینا چاہیے تھا اس سے آدھا فنڈ مل رہا ہے تو یہ بھی آج کل کے بھی اگر حالات دیکھیں تو تعلیم کی طرف جو ہے وہ حکومتوں کی توجہ کم ہوتی ہے تو یہ اب حکومت پر یعنی بلاواستہ تنقید ہے مگر اصل میں واقعہ کیا درپیش ہوتا ہے ظاہر میں کہ شاگرد سے ادھار لیے ہوتے ہیں بیس روپے تو بیس روپے اب ادھار واپس لینے جو چراغ شاہ ہے یا جو وہ تانگے والا ہے اس نے وہ آیا ہوتا ہے ہاتھ میں کمچی اٹھائی ہوتی ہے یہ تانگے کو بھگانے کا گھوڑے کو بھگانے کا ایک آلہ سا ہوتا ہے تانگا چلانے والے کے ہاتھ میں اٹھایا ہوتا ہے چابکسی تو بہرحال تو وہ اس کی یہی وجہ بیان کرتا ہے کہ حکومت نے گرانٹ آدھی کر دیئے اس لیے میں تمہارے پورے پیسے واپس نہیں کر سکتا اور دست میں پہلے ہی واپس کر چکا ہوں تو ہلکے پھل کے انداز میں بڑی امدگی سے بیان کیا گیا ہے تو سب سے اصلی اور واقعہ جو آخر میں پیش آتا ہے ہمارے پاس جو ڈراما کا حصہ ہے کہ اس میں وہ تین گھڑوں کی وجہ تسمیہ بتاتا ہے کہ تین گھڑے اتحاد تنظیم اور یقین محکم ان کے بارے میں کہ یہ بھی ہمیں حکومت کی طرف سے ملے تھے اتحاد کے جو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نہ ہنجار طالب علموں نے آپس میں لڑ جھکڑ کر تو جس پر جو ہے وہ ایک سوال کرتا ہے طالب علم کا صاحب کہ یہ کس نے اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو اس کے جواب میں وہ پوچھتا ہے کہ تُو کہیں گرو مندر کا تو نہیں ہے تو گرو مندر کراچی میں جگہ ہے جس کی جواب میں وہ بڑے فخر سے کہتا ہے جی میں بانس بریلی کا ہوں بانس بریلی کا تو اس کے جواب میں مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں کھاتے پاکستان کا گاتے انڈیا کا یعنی بانس بریلی انڈیا کا شہر ہے تو ایک اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک نہیں بھولے حالانکہ یہ تو انیس سو سنتالیس یا پچاس کے فوراں بعد لکھا گیا ڈراما ہے چند سالوں کے اندر لکھا گیا ڈراما ہے اور آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ علاقائی تحصب ہم میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستانیت یا وہ اسلامی جو اتحاد ہے اس کو ہم پارا پارا کر رہے ہیں سندھی بلوچی ہو کر لڑ رہے ہیں ہم آپس میں پنجابی پتھان آپس میں لڑ رہے ہیں تو کوئی موقع کوئی زبان پر لڑنا ہو رنگ نسل پر لڑنا ہو تو ہم سب سے پہلے ہوتے ہیں کبھی شیعہ سنی بن جاتے ہیں دیوبندی بریلوی بن جاتے ہیں تو اصل میں یہ سب اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے تفرقہ اور تاثب پیدا کرنا اور یہ پاکستانیت کے نظریہ کے خلاف ہے پاکستان کے نظریہ کے بھی خلاف ہے تو اس پر اس لئے بڑی کڑی تنقید کی گئی ہے اور یہ وہ تین اصول ہیں جو ہمیں قائد عظم نے ہمیں سکھائے تھے اور یہ تین اصول ہمیں جو ہے وہ ہمارے مذہب نے سکھائے تھے چونکہ پاکستان مذہب اسلام پر بنیاد ہے اس نظریات پر بنیاد ہے اس کی گویا پاکستان میں اتحاد کہ ہم نے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تنظیم کی بابت کہا جاتا ہے کہ تنظیم کا گلہ غائب اور پیندے میں سراخ ہے اور شاگر سگرٹ پیتے ہوئے پوچھتا ہے حجام کہ یہ تنظیم کا گلہ کس نے غائب کیا جناب کہ چلو اتحاد کے تو ٹکڑے ہم نے کری دیئے تو تنظیم کا گلہ وہ خود یعنی اس نے غائب کیا ہوا ہے اور وہ مدرسے میں بیٹھ کر سگرٹ یعنی بیڑی پی رہا ہے دیسی قسم کا سگرٹ ہوتا ہے تو جس پر وہ بڑی کھری کھری سنائی جاتی ہیں آپ بھی سنیے کہ استاد کیا کھری کھری سناتا ہے مولوی صاحب مولوی صاحب یہ جہاز پہ چکڑے چکڑے سا ہو گئے تھے اور یہ جن کا بہلا پرسنہ بھائے تو سامین مجھے امید ہے کہ اب ہم تک اس کا پیغام پہنچ گیا ہوگا تو استاد آخری جملہ یہاں ہمارے پاس اقتباس میں یہی کہتا ہے کہ اگر ہم نے تنظیم اور اتحاد کے برے حال سے اب بھی سبق نہ لیا تو یہ قوم یقین محکم کا بھی وہی حشر کر دے گی تو ہم یقین محکم کا یقیناً وہی حشر کر دیں گے یعنی ایمان کا بھی وہی حشر کر دیں گے اگر جلد ہم نے سبق نہ سیکھا اور اب بہت وقت ہو چکا ہے اب پاکستان والوں کو سبق سیکھنا چاہیے اب ان کو جو ہے وہ اپنی ان تنظیم کے مسائل کو ڈسپلن کے مسائل کو اور اپنی یونٹی کے مسائل کو حل کرنا ہوگا ہمیں ایک ہونا ہوگا تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں اپنے نظریے کو بچا سکیں اور پاکستان کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنا سکیں تو اب ہمیں اس کا انداز سمجھا گیا ہوگا کہ یہ خط لکھایا جا رہا ہے اپنے شاگرد کو اور اس دوران ساری گفتگو کی جا رہی ہے سٹیج پر بیٹھ کر تو ڈراما ضرور دیکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ